پاکستان اور آئی ایم ایف پر اقتصادی جائزہ مذاکرات کا آغاز عالمی مالیاتی دارے کی آٹھ رکھنی وفد کی وزارت قزانہ میں پاکستانی حکام سے ملاقات وزارت قزانہ حکام کی پہلی سہمہی کی معاشی کارکردگی پر بریفنگ جائزہ مکمل ہونے پر پاکستان کو اکتر کرون ڈالر کی اگلی قسط ملے گی غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کراچی سے سو افغان باشندوں کو آج شمن بورڈر منتقل کیا جائے گا ڈسٹرک ایسٹ پولیس کا سائٹ سوپر ہائیوے اشرف گوٹ میں ایکشن گھر گھر تلاشی جاری جیلم میں اٹھاون منڈی بہاہودین چوتر اور اٹک میں سو افغان باشندے ہولڈنگ کیمپ منتقل نوے روز میں عام انتخابات کے لیے درخواستے چیف جسٹس خاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا تین نکتی بینچ آج سماعت کرے گا عام انتخابات کے لیے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی سمیل دیگر نے درخواستے دائر کر رکھی ہیں فیصل آباد میں اس موقع کے خلاف محکمہ محلیات کا ایکشن تین تیس پیکٹریہ سیل کر کے تیس لاکھ روپے جرمانہ کر دیا آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسییشن نے ملز بند کرنے کی دھمکی دے دی اور جنوبی آفریقہ کی شاددار آل راؤنڈ پرفارمنس نیو زیلینڈ کو ایک سو نوے رنز کے بھاری مارجن سے شکست پاکستان کی سمی فائنل تک رسائی کی امیدیں برقرار